نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقضتم من لسانی یفقه قولی سورة الانفعل آیت نمبر بیس سے لے کر آیت نمبر انتیس تک نو آیات پہلے سنیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گنگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ مو پھیر جاتے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے یاد کرو وہ وقت جبکہ تم تھوڑے تھے زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رسپ پہنچایا شاید کہ تم شکر گزار بنو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اپنی امانتوں میں غداری کے مرتقب نہ ہو اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں آزمائش کا سامان ہیں اور اللہ کے پاس عجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم خدا ترسی اختیار کروگے تو اللہ تمہارے لیے قسوٹی بہم پہنچا دے گا تمہیں ایک میزان اور فرقان دے دے گا اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کرے گا اور تمہارے قصور ماف کرے گا اللہ بڑا فرقان اتیو اللہ خوشی سے اللہ کی بات مانو اتیو اطاعت سے اور اطاعت توعن سے اور توعن خوشی سے کام کرنا دل کی آمادگی اور دل کی شوق اور توجہ سے عمل کرو اللہ کے احکامات کی تعمیل کرو ورسولہو اور اس کے رسول کی بات بھی خوشی سے مانو وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ اور اس سے مونہ پھیرو مونہ موڑو وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ حالانکہ تم سن رہے ہو تم جان رہے ہو تمہیں پتا چل چکا ہے پھر بھی نہیں مانوگے جھٹلات ہوگے جاننے کے بعد انکار کروگے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا ان قوموں کی طرح مت ہو جانا الَّذِينَ قَالُوا جِنہوں نے کہا تھا اپنے پیغمبروں سے کیا سمینا ہم سن رہے ہیں سن لیا ہم نے وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ حالانکہ وہ سنتے نہیں انہوں نے سنا نہیں ہوتا تم ایسے لوگوں کی طرح نہ ہونا جو سنی انسنی کر دیں جو سن کے بھی نہ سنیں کیوں؟ اس لیے کہ اِنَّ شَرَّ الدَّوَا بِهِ بے شک بدترین جانور انسان نہیں جانور اور جانوروں میں سے بھی بدترین جانور اِنْدَ اللَّهِ اللَّهِ کے نزدیک کون ہے؟ اَسُمْ الْبُقْم بہرے اور گنگے کون بہرے گنگے؟ جن کے پاس کان نہیں ہے جن کے کان کام نہیں کرتے یا جے بول نہیں سکتے؟ نہیں کان بھی ہے زبان بھی ہے لیکن الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وہ کانوں اور زبان کے استعمال میں عقل سے کام نہیں لیتے جو اپنی عقل استعمال نہیں کرتے سنتے وقت اور بولتے وقت جب توجہ سے سنتے ہی نہیں تو سمجھ ہی کچھ نہیں آتا جب سمجھ نہیں آتا تو بولیں گے بھی تو اِرْرِلِوَنٹ سوال گندم جواب چنا پوچھا کچھ جا رہا ہوگا جواب کچھ آ رہا ہوگا موضوع کیا ہوگا سوال کچھ اور ہوگا تو ایسے لوگوں کا مقام اللہ کے نزدیک اللہ کی نگاہ میں بترین جانوروں سے بھی بتر ہے اور یہ کوئی معمولی سی بات نہیں کہ انسان جانور کے مرتبے پہ اترے اور پھر جانوروں میں سے بھی بترین جانور بن جائے اور اللہ کے ہاں اس کی حیثیت بترین جانور سے زیادہ نہ ہو کیونکہ جانوروں کی یہ سینسز بھی بعض اوقات بہت اچھے سے کام کرتی لیکن جو لوگ حق بات نہ سنیں نہ سننے کے بعد سمجھیں اور نہ حق بات کریں ان کی زبانے بھی نہ حق بولیں پھر ایسے لوگ انسان نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کوئی شخص کان رکھنے کے باوجود بھی نہیں سنتا سننے کی صلاحیت ہے مگر پھر نہیں سنتا حق کو اس لیے کہ اللہ توفیق نہیں دیتا وہ کیوں نہیں دیتا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا اگر اللہ کو ان کے اندر خیر معلوم ہوتا کہ ان کے اندر بھی کوئی شوق ہے حق جاننے کا خیر و بھلائی کی طلب کا لَأَسْمَعَاہُمْ تو وہ ان کو سنوا دیتا ان کے سننے کا احتمام کر دیتا ان کو سننے کا شوق دے دیتا پھر یہ سننے کا حق ادا کرتے ان کو موقع بھی ملتا اور اس موقع سے فائدہ بھی اٹھاتے لیکن اللہ نے توفیق ہی نہیں دی کہ سنے کیوں؟ اس لیے وَلَوْ عَسْمَعَاہُمْ اگر ان کے شوق کے بغیر ان کی چاہت کے بغیر انہیں زبردستی سنوایا جاتا تو بھی کیا فائدہ تھا؟ لَتَوَلَّوْ پھر بھی یہ مو موڑ جاتے؟ وہ ہم موردون اور وہ تو ہیں ہی مو موڑنے والے؟ وہ تو ہیں ہی بے روخی کے ساتھ مو پھیرنے والے؟ اے راز برتنے والے؟ تو بے روخی انسان کس سے اور کب دکھاتا ہے؟ جس میں اسے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا اسے اس جیس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی؟ یا ایوہ الذین آمنو اے لوگو جو ایمان اللہ ہو استجیبو جواب دو کیونکہ جو سنتا ہے وہ تو جواب دیتا ہے جواب دو اپنے سننے کا ثبوت دو کہ واقعی تم نے سنا ہے کس کو؟ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلِلْرَسُولِ اور رسول کو کب؟ اِذَا دَعَاكُمْ جب وہ بلائیں تم کو کس چیز کی طرح بلائیں؟ لِمَا يُحْيِيكُمْ جو چیز تم کو زندہ کرنے والی ہے زندہ رکھنے والی زندگی دینے والی ہے اللہ کی بات اللہ کے دین کے راستے میں جد جہد جہاد کی طرف جد جہد کی طرف اپنی اصلاح اور دوسرے انسانوں کی اصلاح کی کوششوں کی طرف کیونکہ اسی سے دل زندہ رہا کرتے ہیں وَالَمُو اور جان لو اَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالی يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِي بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے یعنی بندہ پھر سن نہیں سکتا اللہ سننے کی توفیق چھین لیتا ہے اور اللہ کو بندے کی دل کا حال معلوم ہوتا ہے کیونکہ وہ دل سے دماغ تک بات جانے میں حائل ہو گئے اس کو پتا ہے یہ سوچ کیا رہا ہے یہ چاہتا کہ اس کے اندر کی چاہت اور شاک اور تڑپ کیا ہے وہ ساری دلچسپیاں جانتا ہے لہذا وہ توفیق نہیں دیتا کہ پھر انسان اس کے دین کے کام کی طرف بڑھے وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ یاد رکھو کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جانے والے ہو سنو یا نہ سنو توجہ کرو یا نہ کرو عمل کرو یا نہ کرو ان باتوں کے اوپر دھیان دو یا نہ دو جن میں تمہاری زندگی اور تمہارے مفادات کا تحفظ ہے بہرحال ایک دن جانا تو تمہیں اپنے رب ہی کے پاس ہے وَتَّقُو اور ڈرو بچو کس سے؟ فتنةً ایک فتنے سے آزمائش سے مسیبت سے کونسی مسیبت؟ لا تسیبننا جو ہرگز نہ پہنچے گی کس کو؟ الَّذِينَ ظَلَمُ جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا یعنی جنہوں نے اللہ کی بات کو ڈیو ریسپیکٹ نہیں دی اس کا حق نہیں پہچانا اس پہ توجہ نہیں کی اس کو سنا نہیں سن کے نہیں دیا سمجھ کے نہیں دیا عمل کر کے نہیں دیا اسے آگے نہیں پہنچایا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خاصتاً خاص طور پر یعنی کچھ مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں کو مسیبت نہیں آئے گی جو سنتے نہیں بلکہ ان کو بھی جا پہنچے گی جنہوں نے صرف اپنی ذات کی حد تک سنا اور اس کو آگے نہیں پہنچایا اس فتنے کے روک تھام کے لیے کوشش نہیں کی وَعْلَمُوا اور جان لو أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ کہ بے شک اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے جب اس کا عذاب آتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ان میں سے کون دیندار تھا پرہیزگار تھا اور نیک تھا پھر آٹے کے ساتھ گن بھی پستا ہے وَذْكُرُو اور یاد کرو اپنا وہ وقت اِذْأَنْتُمْ قَلِيلٌ جَبْ تُم بہت تھوڑے تھے کہاں مکہ میں اِذْأَنْتُمْ قَلِيلٌ جَبْ تُم بہت تھوڑے تھے مُسْتَدْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ زمین میں بہت کمزور سمجھے جاتے تھے تَخَافُونَ تم ڈرتے رہتے تھے کس بات سے اَيَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاس کہ لوگ تمہیں اچھک لیں گے تمہیں ختم کر ڈالیں گے تمہیں ملیہ میٹ کر دیں گے تمہیں مٹا دیں گے کیونکہ تم ان کے مقابلے میں بہت ہی کمزور اور بہت ہی تھوڑے تھے لیکن دیکھو ہوا کیا فَآَوَاكُمُ تمہارے مفادات کو اس نے تحفظ کیا اس وقت بھی کیا جب تم بہت ہی تھوڑے تھے بہت کم تھے اور تمہارے دشمن بہت طاقتور تھے اور بہت زیادہ تھے پھر بھی تمہیں بچایا آج اگر تم اس کے حکم پہ چلو گے تو آج نہیں بچائے گا آج تم اس کے دین کی خدمت کرو گے تو آج تمہارے مفادات کا تحفظ نہیں ہوگا دیکھو کیسا بہتر رستہ نکالا اس نے تم کو ٹھکانہ دیا مدینہ میں پناہ دی وَأَيَّدَكُم اور تمہاری تائید کی مدد کی بِنَسْرِهِ اپنی مدد کے ساتھ وَرَزَقَكُم اور تمہیں دنیا بھی دی تمہیں رسک دیا منطح یہ بات پاکیزہ چیزوں میں سے یعنی محض کامیابی نہیں دی محض قوت نہیں دی محض تمہیں خوف خطرے سے بچایا نہیں اوپر تو ذکر تھا کہ تم تھوڑے تھے کمزور تھے دشمن سے ڈرتے تھے ختم ہو جانے سے ڈرتے تھے یعنی اس بنا پر اپنے وجود کے تحفظ سے بھی تم آری تھے تو اس نے تو صرف تمہیں تحفظ ہی نہیں دیا تم کو کھانے پینے کو بھی دیا تم پہ تو دنیا کی نعمتیں بھی عام کر دی جب لوگوں کو دین ملا جیسے حضرت عمر نے کہا کہ ہم سب سے زیادہ ضریل تھے اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت بخشی تو یہ سارے ترقی کے رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کس چیز سے کھلے اس دین کی برکت سے کھلے تمہارے لئے رسک کی فرامانی بھی ہوئی اس دین کی طرف آنے سے تو پھر تم دین چھوڑ کے کہیں اور جاؤ گے وقتی مشکلات سے گھبرا کر وقتی قربانیوں سے بھاگ کر تم یہ راستہ چھوڑ دوگے تمہیں یاد نہیں کہ تمہارے اوپر کیسی کیسی مشکلات تھی کیا یہ ایک زندہ حقیقت نہیں کہ مکہ میں تم کس حال میں تھے اور مدینہ میں آکے کیسے پھلے پھولے سب کچھ مل گیا جو چاہیے تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ اب تمہیں کیا کرنا ہے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار ہو اللہ کو تم سے شکر گزاری چاہیے شکر کیا ہوتا ہے نعمت کا اعتراف کہ دل سے مانجو کہ واقعی اللہ کی طرف سے اسی نے سب کچھ دیا ہے خیانت کیا چیز ہوتی ہے امانت کی حفاظت نہ کرنا امانت کو صاحب امانت کی طرف پورا پورا نہ لوٹانا تو اللہ نے کیا کیا امانتیں آپ کے سپرد کی لا تخون اللہ رسول نے کیا امانت تمہارے حوالے کی اللہ اور رسول کی خیانت مت کرو وَتَخُونُوا اماناتِكُمْ اور آپس کی باہم امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو ایک دوسرے کو جو تم امانتیں سپرد کیا ہوئے ہو ان میں بھی تم دھوکہ نہ دو اللہ سے اپنے تعلق کو درست کرو رسول کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کرو اور آپس میں باہمی تعلقات میں انپریڈکٹبل نہ ہو وہی کرو جس کی تم سے توقع کی جاتی ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو جان بوجھ کے یہ سب نہ کرو وَعْلَمُوا اور جان لو علم حاصل کر لو کس بات کا علم اس بات کو معلوم کر لو اس بات کو پہچان لو کیا اَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ کہ بے شک تمہارے مال وَأَوْلَادُكُمْ اور تمہاری اولاد فتنہ آزمائش ہے امتحان کے پرچے ہیں مال بھی اور اولاد بھی انسان حرص و حوث عموماً صرف اپنی ذات کیلئے نہیں رکھتا مال کی محبت دنیا کی محبت صرف اپنے لئے نہیں ہوتی اس کا ایک بہت بڑا سبب انسان کی اولاد بھی ہوتی ہے لہٰذا اسی کی وجہ سے پھر انسان اللہ کی اطاع سے مو موڑتا ہے خیانت کس لی کرتا ہے مال اور اولاد کی محبت میں تو یاد رکھو اس بات کو اچھی طرح معلوم کرلو کہیں بھول نہ جانا کہ مال اور اولاد دونوں ہی آزمائش ہیں تم ان کو نعمت سمجھتے ہو یہ آزمائش ہے وَأَنَّ اللَّهَ إِنْدَهُ عَجْرٌ عَظِيمٌ اور بے شک اللہ تعالیٰ اس کے پاس عظیم عجر ہے بہت بڑا اب ایسے میں اتنے سخت امتحان میں کیسے کامیاب ہوں حل کیا ہے تقوی اللہ کا ڈر محتاط زندگی جو اللہ کے ڈر کے نتیجے میں انسان کو نصیب ہوتی ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے لوگ جو ایمان لائے ہو ان تتقوا اللہ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کروگے يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا اللہ تمہیں ایک ٹیسٹر دے دے گا ایک فرقان دے دے گا ایک میزان دے دے گا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ اور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا ہٹا دے گا پھر تمہیں نیکیوں کی توفیق ہو جائے گی وَيَخْفِرْ لَكُمْ اور تمہاری خطائیں معاف کر دے گا وَاللَّهُ ذُلْفَضْلِ الْعَظِيمُ اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے پہلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ سننے کے بعد اللہ کی بات اور اس کے رسول کی بات کو تعلو مت بہانوں کے ساتھ اس سے نظرانداز مت کرو اس کو اہمیت دو اور اس کے لئے کیا ضروری ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کہتے ہیں ہم نے سنا اور وہ سنتے نہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑی مشکل عمل کے راستے میں بات کو توجہ سے نہ سننا ہے کامیابی کہاں سے شروع ہوتی ہے غور سے توجہ سے بات سننے سے سننا کیا محض آوازوں کا کان سے ٹکرانا ہے ایک وقت میں انسان بہت سی آوازیں سن رہا ہوتا ہے لیکن وہ اصل میں کس کو سنتا ہے جس کو سن کر وہ دماغ میں جگہ دیتا ہے میں سمجھ کا لفظ جانبوچ کی نہیں بول رہی اس لئے کہ سمجھ کا لفظ بھی ہم نے نہیں سمجھا جس کو سن کے وہ دماغ میں دل میں جگہ دیتا ہے وہ بات اس کے دل میں لگ جاتی اس کو رٹ کے نہیں یاد کرنی پڑتی جو بات اس کو سمجھ آ جاتی ہے وہ رٹنی نہیں پڑتی رٹنی کونسی چیز پڑتی جو سمجھ نہ آئے وہ پھر اپنے اوپر لادنی پڑتی جس چیز کی سمجھ آجے اس پر تو انسان کی آنکھیں خود ہی کھلنے لگتی ہیں وہ تو اس کو اندر سے اس طرح ہلا دیتی ہے اس کو اتنا متحرک کر دیتی ہے کہ وہ ایک بات کے بعد کئی باتیں اس کے سامنے روشن ہو جاتی ہیں یہ ہوتا ہے سننا سننا وہ سننا ہوتا ہے کہ جس کے بعد ہمارے اندر ایک حل چل ہو جائے اور ہمارے عمل میں کوئی تبدیلی آنے لگ جائے مثلا ایسی اگر کوئی کہے چوہا آ رہا ہے تو جس نے سنا ہے اس نے اور جس نے نہیں سنا اس میں فرق ہوتا ہے چوہا آنے پر فرق ہوتا ہے تو پھر سننا کیا سننا ہوا عمل بدلنا آگے سوچنا آگے دیکھنا اب کیا کروں پھر اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اللہ کے رسول نے یہ فرمایا اچھا پھر تو مجھے کچھ کرنا ہی ہے جیسے آپ کو کوئی ایسا انسان کچھ کہے جس کو آپ کچھ بھی اہمیت دیتے ہو اچھا فلان ہے کہا ہے اس کا کہنا نہیں ٹال سکتی اب تو کرنا ہی پڑے گا اب تو اس نے کہہ دیا اب تو کرنا ہی ہوگا دل چاہ رہا ہے تب بھی نہیں چاہ رہا تب بھی اور اگر یہ قیفیت نہ آئے کہ سچائی سامنے آئے اور اس کو کوئی اہمیت ہی نہ دی جائے کوئی امپورٹنس یا نہیں زندگی میں اس کی یا پھر سن تو لیا جائے لیکن فوراں اس کو الٹا مخوم دیا جائے جیسے سننا چاہیے ویسا نہ سننا جائے بلکہ کیا کیا جائے بات کا بتنگڑ بنا دیا جائے کئی لوگ سنتے ہیں اور سن کے پھر اس کو کیا کرتے ہیں مزاک میں اڑا دیتے ہیں بعض لوگ اس کو سن کے اس پہ تبصرے شروع کر دیتے ہیں اس پہ رنگ رنگ کے نکتے ضرور لاتے ہیں لیکن جو اس پہ کرنے کا کام ہوتا ہے وہ نہیں کرتے تو ایسے لوگ کیا سن رہے ہوتے ہیں ایسے تمام رویے ہمارے سامنے انسانوں کی طرف سے آتے ہیں نا یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں روز مرہ زندگی میں یعنی جب انسان ایک بات سن لے اور اس کے بعد اکارڈنگلی کچھ کرے نہیں کوئی نتیجہ نہ نکلے اس بات سے اس کام سے یعنی آپ ہر ایک بات سے کوئی نتیجہ نکال رہے ہوتے ہیں تو جب کوئی بندہ اللہ کی بات سن کے کسی نتیجے پہ نہ پہنچے بلکہ اس کو غیر احم سمجھ کے بس آگے پیچھے کر دے تو پھر کیا ہوتا ہے اس نے سنا نہیں ہوتا اب بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو سنواتا ہی نہیں وہ سنتے ہیں پھر بھی نہیں سنواتا عیسائے سے در نہیں لگتا کہ ہم اللہ کی آیات تلاوت سنیں اور ہمارے دل پہ کوئی اثر ہی نہ ہو ہم سنیں اور ہمیں کوئی سمجھ ہی نہ ہی کیا کہا جا رہا ہے بعض وقت آپ ایک بات سنتے ہیں مثلا آزان سنتے ہیں آپ فوراں اٹ جاتے ہیں نماز کے لیے فوراں نکل جاتے ہیں مسجد کے لیے اور ایک دوسرا رویہ کیا ہوتا ہے اے گویا آپ نے آزان سنی ہی نہیں وہ کسی اور کے لیے ہوئی اور آپ وہی کرتے چلے جاتے ہیں اور توجہ ہی نہیں کرتے ہیں تو آزان سننے والے پھر کون ہے آزان کیا ہے اللہ کی کال ہے کوئی ڈاکٹر جب آن کال ہوتا ہے تو وہ ایسے کرتا ہے اگر آپ کال پر ہیں اور آپ مریض دیکھنے نہ جائیں تو کیا ہو سکتا ہے آپ کی چھٹی ہو سکتی ہے اور اس چھٹی کے بعد آپ کا نقصان ہو جائے گا آپ کی جوب چلی جائے گی اور آپ بھوکے مریں گے لہٰذا آپ تھکے ہوں دل چاہے نہ چاہے آپ اٹھتے ہیں جاتے ہیں کہ نہیں اس کے بغیر کوئی گزارہ ہی نہیں یہی حل ہے کسی دوست کی کال آ جائے آپ سوتے میں اٹھ جاتے ہیں ٹیلی فون سرحانے رکھ کے سوتے ہیں کہ معلوم نہیں کس وقت کال آ جائے لیکن اللہ کی کال اللہ کا حکم ہمیں کیوں نہیں سنائی دیتا کیونکہ اس سے ہم نے اپنا کوئی نقصان وابستہ ہی نہیں کیا اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو کیوں نہیں سنواتا ان کی اوپر اثر کیوں نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے امتحان ڈال کے ٹیسٹ کرتا رہتا ہے حضرت مسیح علیہ السلام اس بات کو ایک بہت خوبصورت انداز سے بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جو غلام ایک پیسے میں چور ثابت ہو اس کو اس کا مالک ایک لاکھ کی امانت نہیں دیتا آپ اپنے جیسے نوکر کو ٹیسٹ کرتے ہیں کچھ چیز کہیں رکھ دیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں بھلا کیا ہوا اس نے اٹھائی کے نہیں تو اگر آپ کو پتا چل جائے کہ وہ چور ہے تو آپ گھر کی کنجیاں اس کو دے جائیں گے جس دن آپ کو یہ شک بھی پڑ گیا تو آپ اس کے حوالے کچھ بھی نہیں کریں گے تو جو لوگ اللہ کے معمولی حکم پر بھی عمل نہ کریں اللہ تعالیٰ ان کو بڑی بڑی باتیں سمجھا دیں اور سنوا دیں اور وہ عمل کے قابل ہو جائیں اور کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا ایسی نہیں درجے بلند ہوتے چھوٹے چھوٹے حکم اگر ہم نہیں مان سکتے چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل نہیں کر سکتے تو بڑے کام کہاں سے کریں گے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوَ أَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا تو خیرًا کیا چیز ہے خیرًا کب ایسے تو مانا ہوتا نا بھلائی یہاں کون سی بھلائی بھلائی سے مراد حق کی طلب سچائی کو جاننے کی تڑپ کہ مجھے پتا چلے حقیقت کیا ہے میری کیا حقیقت ہے دنیا کی جس دن آپ کے اندر یہ تڑپ آ گئی نا کہ یا اللہ مجھے صحیح رستہ دکھا پھر ہو نہیں سکتا کہ اللہ سبب نہ بنا دے اور وہ آپ کو نہ سنوائے وہ آپ کو سنوائے گا وہ آپ کے لئے سبب پیدا کر دے گا سننے کا اور سمجھوا بھی دے گا لیکن تڑپ آپ کی اندر سے اٹھے گی تب آپ نے وہ ایک پیسے والی امانت کا پاس رکھا اللہ نے لاکھ دے دیا آپ کو لیکن ٹیسٹ کے بغیر لاکھ نہیں ملا کرتا کوئی بات کتنی بھی بڑی ہو کتنی بھی سونے میں تلنے کے قابل ہو کتنی بھی اچھی ہو لیکن اس کی حقیقت کس پہ کھلتی ہے اس کے اندر سے سمجھ کس کو آتی وہ اتنے تھے بڑے امائی کرام کیسے تخریج کر لیتے تو ان حکامات سے اور وہ وہ نکتے نکالتے تھے بعض مسئلہ امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ایک حدیث سے انہوں نے ستر ستر نکتے نکالے ہوئے ہیں ستر جگہوں پہ اس کو کوٹ کر کے ستر طرح سے استدلال کیا ہے ان کو کیوں ستر باتیں سمجھ آتی ہیں مجھے اور آپ کو ستر کیوں نہیں سمجھ آتی کہاں سے فرق ہے لیول کا طلب انٹرسٹ قربانی فالو اپ آپ انٹرسٹ شو تو کریں بعض لوگ شکوا کرتے رہے تھے آپ ہمیں کوئی کام ہی نہیں بتاتی آپ پہلا تو کر کے لاؤں پھر اگلا بتایا جائے ثابت تو کرو اپنے آپ کو کہ کرنے والوں میں سے ہو ایک اور مثال سے سمجھئے مثلا آپ کا پیٹ خراب ہے آپ کو کتنی بھی اچھی غزہ کھلا دیجائے آپ طاقتور ہو جائیں گی الٹا کیا ہوگا اور بیمار پڑیں گی میدہ خراب ہو تو اچھی غزہ اور بیمار کرتی ہے تو شوق کے بغیر طلب کے بغیر اگر اللہ تعالیٰ دے بھی دے تو وہ ہمارے لئے اور الٹا وبالی بنتا ہے وہ مسئیبت ہی بن جاتا ہے اس کا ہم حق نہیں ادا کرتے پھر بھوک کے بغیر آپ کسی کے سامنے اچھے سے اچھا کھانا رکھیں وہ کیا کرے گا نہیں کھائے گا اگر آپ زبردستی ایک لکمہ ہو اس بچے کے موہ میں ڈال دیں جو نہیں کھانا چاہتا کیا ہوتا ہے کیا کر دیتا ہے الٹ دیتا ہے throw up کر دیتا ہے تو اللہ کو پتہ ہے اس کی بھوک کتنی ہے اس بندے کی اس کا شوق کتنا ہے یہ ہم سب کی آزمائش ہے جتنا ہمارا شوق ہوگا جتنی ہماری تڑپ ہوگی اللہ اتنا ہی سبب بنا دے گا بیسے ہی رستے کھول دے گا عموما ہم دوسروں کو بلیم کرتے رہتے ہیں باہر سبب بتاتے رہتے ہیں بہانے بناتے رہتے ہیں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے کیوں نہیں ہو رہا لیکن بہاں تھی ہے کہ ہمارے اندر طلب ہی نہیں ہوتی جس دن ہمارے اندر آگی اس دن رستے بھی سب کھل جائیں گے صرف سڑکوں کے رستے نہیں آنکھوں اور دماغ اور کانوں کے بھی سارے بند دروازے کھل جائیں گے جب ہم لینے والوں میں سے بنیں گے ایک اچھے پودے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں کہ اس کا بیج اچھا ہو اس کے لیے نیچے زمین کیسے ہونی چاہیے اچھی سے اچھی بات جب آپ کے دل پہ ہی زنگ چڑا ہوا ہے وہ نرم ہی نہیں ہے جذبے اندرون ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر حکمتوں کے خزانے کیوں انڈے لے حکمتوں کے خزانے کس پہ کھلتے ہیں یہ اندر واقعی آجزی توازو اور نرمی ہوتی ہے اس پہ کھلتا یہ سب اگر بنجر زمین پہ آپ کو پودا لگا بھی دیں تو کیا ہوگا سوک نہیں جائے گا اگر آپ کو بے شمار باتیں سکھا بھی دی جائیں اور آپ لینے والوں میں سے نہیں تو سب ضائع ہو جائے گا نا باری رہے پسل جائے گا مجھے سے بارش پڑتی ہے تو ایک زمین جذب کر جاتی اور دوسری زمین پانی روک ہی لیتی ہے تیسری سب بہا دیتی تو لوگ بھی ایسی ہوتے تین طرح کے لوگ ہوتے نمبر ایک تو یہ کہ توجہ اور شوق اور دلچسپی پیدا کریں دین میں اسے ضرورت سمجھیں نمبر دو جو کہا جا رہا ہے نا وہی مطلب لیں خواہشات پر مبنی مطلب مت نکالیں قرآن سے یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کچھ لوگ مطر خرید لائیں پکانے کے لیے اور ان کے دانوں کی بجائے وہ چھل کے پکا لیں کہ یہ زیادہ ہیں تم اس کو بین میں پھینک رہے ہو پاگل یہ زیادہ ہے پھیک نہیں ہے تو دانیں پھینک دو ایک ایک میں سے تین صرف نکل رہے ہیں تو یہ تو پھر صحیح طریقہ تو نہ ہوا نا اگر آپ کسی کو مسئلن ایسا کرتا دیکھیں اور اس کو سمجھانے کی کوشش کریں اور وہ آگے صرف بحث شروع کر دے تو آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ چھوڑ دیں گے نا ابھی ٹھیک ہے اگر اس کو چھلکوں میں ہی مزہ آ رہا ہے تو لیتا رہے بحث تو نہیں کر سکتے ہیں مجھ سے تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ تو ہم کو سب سے زیادہ جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا ہے اپنے اندر سچائی لائیں اپنے اندر تڑپ لائیں اپنے اندر گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے تنہائی میں مانگیں ہو نہیں سکتا کہ نہ ملے ضرور ملے گا آپ مانگے تو وہ بھی اتنا ہی دے گا جس درجہ کا آپ مانگیں گے جو آپ مانگیں گے کبھی یہ نہ دیکھا کریں میری کپیسٹی کیا ہے یہ دیکھا کریں وہ دینے والا کتنا دے سکتا ہے کیونکہ ہمارے اندر تو واقعی کپیسٹی نہیں لیکن وہ کپیسٹی بھی بڑھا دیتا ہے جب ہمارا شوق بڑھتا ہے وَلَوَ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ اللہ ان کے اندر بلائی جانتا ہوتا تو ان کو سنوا دیتا انسان کونسی بات سب سے زیادہ دھیان سے سنتا ہے جس میں اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہو جس کا اس کو شوق ہو جس سے اس کو محبت ہو کہ تھا چھا کیا کہا اور کیا کہا اور پھر پورا دھیان اور پھر اس بات کو وزن بھی دینا اس کو ویلیو کرنا پھر اس کے بعد اس کو قبول کرنا احسن طریقے سے اللَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَا جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور پھر اس کے اچھے حصے کی تیروی بھی کرنے لگتے ہیں فورا اس کو اپنے پاس دل پہ نوٹ کر لیتے ہیں لکھ لیتے ہیں پھر اس کو بعد میں دہراتے رہتے ہیں پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کا نقشہ بناتے ہیں اس سے اپنے آپ کو سجاتے ہیں پھر وہ اللہ کی نظر میں خوبصورت ہو جاتے ہیں اور دوسری صورت کیا ہے کہ انسان سنے بھی تلا پروائی سے سنے کچھ دیکھے کہیں اور کہ ہاں پتہ یہ معلوم ہے یہ کیا ہے سنا ہوا ہے پہلے اس سے کوئی نئی بات وہ نہیں سیکھ سکتے کسی بھی چیز سے نیا مانا کب آپ نکال سکتے جب آپ اس کو ایک نئی نگاہ سے دیکھیں جو شخص قرآن اس طرح سنے کہ یہ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں گویا تو اس کو نئے طریقے سے سمجھ جائے گا اور جو ان کانوں سے سنے مجھ اس کا ترجمہ آتا ہے اور میں نے پڑھا ہوا بھی اور پڑھا ہوا بھی اور میں یہ جانتا ہوں اس کی تفسیر کیا مجھے تفسیر آتی ہے اس کی اس کو اور طرح سمجھ جائے گا بلکہ آئے گا بھی نہیں کیونکہ اس نے دروازہ بند کیا ہوا ہے وہاں اندر کون جائے گا کوئی نہیں جا سکتا تو دین کی حقانیت سچائی کسی بات پر اس کا شرح صدر اس کو ایک روشنی کا نظر آنا صرف اس وقت ہوتا ہے جب انسان کی امادگی ہو شوق ہو سنجیدگی ہو اس کے لیے باقی چیزوں پر اس کی ترجیح ہو امپورٹنس ہو ورنہ تو انسان کتنا بھی سن لے نہ وہ روح میں اترتا ہے اور نہ وہ انسان کے جسم کا حصہ بنتا ہے اور نہ ہی وہ اس کے عمل میں آتا ہے اور ایسا شخص پھر کیا رہ جاتا ہے کون ہوتا ہے کون نہیں سنا کرتے تھے منافق ایسا شخص پھر منافقت کا شکار ہوتا ہے پھر یہاں پر جو اہم ترین بات جو کی گئی ہے کہ یہ سننا اور یہ لینا اور اس کا جواب دینا یعنی سن کے قبول استجیبوں کا مطلب ہے قبول کر لینا سن کے اسے جذب کر لینا لے لینا پکڑ لینا کسی اس کو جس میں تمہاری زندگی ہے یعنی ایسا نہیں کہ تم نہیں سنوگے تو نہ سائی کوئی بات نہیں جاؤ پھر نہیں تم تو زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گئے تمہیں تو جینے کا حق نہیں رہے گا تو زندگی کی پکار سنو زندگی کی پکار پیغمبر دے رہے ہیں اس کو سنو اور وہ کیا ہے جہاد کی پکار یعنی صرف اپنے لیے نہیں سننا بلکہ اپنے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کے لیے بھی سننا ہے آپ دیکھیں جو بات آپ صرف اپنے لیے سنتے ہیں وہ کس طرح سنتے ہیں ایک اور اینگل سے آپ دیکھیں نا یہ صرف میرے لیے اور اگر آپ کو پتہ ہو یہ لکھ کے دینا کہیں امتحان دینا ہے پھر یہ ہو کہ یہ پڑھانا ہے آگے یہ دوسرے کو پہنچانا ہے تو پھر سننا کیسے ہوگا نمبر ایک جیسا ہے ویسا لو نمبر دو صرف اپنے لیے نہ لو بلکہ اس کو آگے پہنچاؤ کیونکہ اصل خبولیت اس کی اندر ہوگی جس کی اندر آگے پہنچانے کی تڑپ ہوگی جب تک انسان کسی چیز کو اپنے لیے لیتا ہے تو وہ پوری طرح نہیں لیتا مثلا ایک ماں جب تک ماں نہیں بنتی وہ کھاتی ہے اپنے لیے کھاتی کبھی کھایا کبھی نہیں کھایا کبھی بھوکے رہ گئے کبھی ناشتہ ہی نہیں کیا لیکن جب وہ ماں بنتی ہے پھر کیا کرتی ہاں فرق ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا اور جس کی زندگی میں نہیں فرق آتا پھر بھی وہ خود تو بیمار ہوتی ہے نسلیں بھی بیمار ہوتی ہیں کچھ لوگ جو غور سے نہیں سنتے پھر وہ بات کو آگے کس طرح پہنچاتے ہیں آوٹ آف کانٹیکسٹ غلط طریقے سے آگے بیان کرتے ہیں لہٰذا وہ امانت میں خیانت کرتے ہیں وہ کہتا ہے نا مجالس امانت کے ساتھ ہیں تو اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ مجلس کی حفاظت کرو ان باتوں کو کہیں اور نہ کہو مثلا یہ ایک مجلس ہے یہ مجلس امانت ہے کیا مطلب ہے اس امانت کا کہ جو بات جس کانٹیکسٹ میں جس مقصد کے لئے کہی جا رہی ہے اسی کانٹیکسٹ میں باہر جا کے بیان کرو آوٹ آف کانٹیکسٹ نہیں بہت سے لوگ یہ غدداری کرتے ہیں یہ خیانت کرتے ہیں کہا کچھ جاتا ہے اس رکھ دھیان سے سنتے نہیں آدھی سمجھتے ہیں آدھی نہیں سمجھتے پھر بغیر سوچے سمجھے جا کے کسی اور طرح بیان کرنے لگ جاتے ہیں اور نتیجے نکالے لگتے ہیں ارائلیونٹ طریقے سے اسے استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی نقصاندے طرز عمل ہوتا ہے تو یہاں پر لِمَا يُحْيِكُمْ اس کام کے لئے سنو زندگی کی پکار جس کے لئے تم پیدا کیے گئے اور پھر آپ دیکھئے کہ جب تک ہم اپنی ذات تک سنتے ہیں نا صرف خود ہی کھاتے چلے جاتے ہیں تو ہم موٹے تو خوب ہو جاتے ہیں لیکن ہم کسی کی خدمت کے قابل نہیں رہتے ایسے لوگ جو علم حاصل کر کر کے کر کر کے خوب موٹے ہو جائیں خود اور اس کو آگے نہ دیں کسی کو ان کا حال پھر کیا ہوتا ہے وہ کس قسم کے کردار ہوتے ہیں تو یہ علم ایسی چیز نہیں ہے جو صرف آپ کے لئے ہے یہ کس کے لئے ہے آگے دینے کے لئے کیوں؟ اس لئے کہ فتنے کی روک تھام کرنی ہے اگلی آیت ایسے ہی نہیں ہے یہ معنی کو میں اپنی مرضی سے نہیں گھڑ رہی کہیں کہیں آپ کے ذہن میں شیطان یہ خیال ڈالے کہ یہ تو اپنی مرضی کے معنی نکال رہی ہے اس آیت کا معنی اس لئے یہ لیا جا رہا ہے لِمَا يُحِيكُمْ کا کیونکہ آگے فتنے کی بات آ رہی ہے اور فتنے کی روک تھام امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر سے ہوتی ہے امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کرنے کے لئے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ علم، طریقہ ایک ڈاکٹر کی زندگی میں اس کی بہترین مثال ہو سکتی ہے یعنی معاشرے کے اندر امر بالمعروف کرنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو جسمانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں تو علماء یا دین کے مبلغین روحانی بیماریوں کا علاج کے لئے معاشرے کے اندر وہی کردار ادا کرتے ہیں اب ان دونوں کو بھی آپ کمپیر کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر کی زندگی کیسے ہوتی ہے اور مبلغ کی کیسے ہونی چاہیے جتنا زیادہ ہم بچی غزا کھا لیں ہم اپنے گھر صاف کر لیں ہم کچھ بھی کر لیں زندگی محفوظ نہیں ہے آپ کی جان محفوظ نہیں ہے جب تک کہ محول صاف نہیں ہے تو زندگی نہیں مل سکتی اس شخص کو جو اپنے علاوہ باہر کو صاف نہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اس لئے اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِكُمْ وہ چیز جو تمہیں زندگی بخشتی ہے وہ چیز جو تمہاری حیات ہے قوموں کی حیات جد و جہد میں ہوتی ہے سٹرگل میں ہوتی ہے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً فتنہ فتنہ کیا چیز ہے آزمائش کبھی انسانوں کی طرف سے ہوتی ہے اگر آپ اپنے رشتداروں کو دین کی بات نہیں بتاتے تو کیا ہوتا ہے آپ اپنے بچوں کو علم لے لیں آپ انہیں دین کی طرف نہیں لاتے وہ بڑے ہو کے آپ کے فرما بردار اطاعت گزار ہوتے وہ آپ ہی کو ستانے کے لائق ہو جاتے ہیں آپ اپنے بہن بھائیوں کو اپنے ایون ماں باپ اپنے بچوں اپنی نسلوں اپنے آس پاس دائیں بائیں اگر آپ اس علم کو خیر کو نہیں عام کرتے آپ خود بھی عمل نہیں کر سکتے کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو ان سے سپورٹ ہی نہیں ملتی بولٹے آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تم کے در چل پڑے ہو وہ ہمیں چلنے دیتے ہیں یہ ایک فتنہ ہوتا ہے فتنہ کہاں سے نمبر ایک انسانوں سے انسان فتنہ ہمارے لئے جیسے اولاد اور مال فتنہ ہے نا یہ انسان فتنہ میں اپنے پاس سے نہیں گھڑ رہی اس کی بھی دلیل یہ نیچے لکھی ہوئی ہے تمہاری اولاد بھی فتنہ کبھی وہ فتنہ انسانوں کی طرف سے آتا ہے کہ وہ ہمارے لئے مصیبت بن کھڑے ہوتے ہیں وہ ہمیں دین کی رستے پر چلنے نہیں دیتے وہ رکاوٹ بنتے ہیں کبھی روحانی اور اخلاقی بیماریاں جو معاشرے میں عام ہو جاتی وہ وبا کی شکل اختیار کر جاتی مجموعی طور پر امومی طور پر لوگوں کا طرز عمل ہمارے لئے فتنہ ہو جاتا ہے عمر بالمعروف و نہیں ان المنکر نہ کرنے پر دعاوں کا قبول نہ ہونا یا زمینی آفت قدرتی آفات بھی بعض اوقات انسان کے لئے عذاب کی شکل دھار لیتی تو بات یہ ہے کہ جب آپ عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر نہیں کرتے فتنے سے بچتے نہیں تو کیا ہوتا ہے وبائیں پھیل جاتی جیسے جسمانی بیماریاں پھیلتی ہیں ایسے اخلاقی بیماریوں کی وبائیں عام ہو جاتی الٹیمیٹلی وہ آپ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی اور خدا نہ خاصتہ ان کی وجہ سے اللہ کا کوئی عذاب آئے تو کوئی الگ کر کے بچایا نہیں جاتا سب کے اوپر وَتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّا تُسِبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَا بچو اس فتنے سے جو صرف ظالموں تک نہیں محدود رہے گا اس میں مظلوم بھی پس جائیں گے وہ ایک حدیث میں بھی آتا نا پھر کسی نے سوال کیا کہ وہ پس جائیں گے تو قیامت کے دن فرمایا وہ اپنی نیتوں کے ساتھ اٹھیں گے لیکن یہاں سکھانا یہ مطلوب ہے کہ اگر تم نے اپنی ذمہ داری ادا نہ کی برائیوں کو نہیں روکا نہیں ان المنکر نہیں کیا تم نے اس کام کے لیے جد و جہد نہیں کی جہاد نہیں کیا تو پھر یاد رکھو تمہاری بھی خیر نہیں تم بھی پکڑ میں آوگے تو بات یہ ہے کہ ہر چھوٹی برائی الٹیمیٹلی کیا بن جاتی چھوٹا زخم علاج نہ کیا جائے تو بڑا زخم چھوٹی بیماری بڑی ہو جاتی ہے اگر آپ نے اس کو بروقت کنٹرول نہیں کیا کسی کو کینسر کی شکایت ہوئی ابھی تھوڑا ہی تھا تو ڈیٹیکٹ ہو گیا وہی سے اس کی جڑ پکڑ لی گئی بندہ محفوظ ہو گیا اور اگر نہیں پکڑی گئی تو سب بھلاک موت تک پہنچ گیا اور بعض وقت اس کی جڑیں اتنی ہی پھیل جاتی آپ نے دیکھو گا کینسر اوپر تھوڑی آتا ہے اس کے تو اندر اندر جڑے عموان کہتے ہیں نا اب وہ دماغ تک چلا گیا اب وہ لنگز میں آ گیا اب وہ فلان جگہ پہنچ گیا نو ٹریٹمنٹ لا علاج وَتَّقُوا فِتْنَةً یہ لا علاج مسیبت ہے ایسے فتنے سے بچو کہ جس کا شکار پھر صرف ظالم نہیں ہوں گے یعنی اگر جسم کے کسی ایک خاص حصے پر کینسر ہے وہ صرف اس تک تھوڑی رہتا ہے پھر وہ تو سب طرف چلا جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَمُواْنَّ اللَّهَ شَدِدُ الْعِقَابِ یاد رکھو اللہ سخت سزا دینے والا ہے ہم ہر غلط کام کے کہتے ہیں اللہ غفور رہی یا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اگر تم نہیں باز ہے نہیں محنت کی غندگیوں کو ختم کرنے کی سب کی پکڑ ہو جائے گی اب کیوں انسان آگے نہیں بڑھتا برائیوں کو روکنے کے لیے وہ تکلیف نہیں اٹھانا چاہتا وہ اپنے مفاد قربان نہیں کرنا چاہتا وہ اپنی عیش و عشرت کی زندگی نہیں چھوڑنا چاہتا اور وہ ڈرتا ہے کہ میرا کیا ہوگا میں تو اپنے پورے خاندان میں ایک ہوں میں تو اپنے پورے علاقے میں ایک ہوں میں تو اچھک لی جاؤں گی میں تو پکڑی جاؤں گی فرمایا ان لوگوں کو بھی یاد کر لو ان چھو بہت تھوڑے تھے مکہ میں چاروں طرف دشمنوں کے نرغے میں تھے کمزور تھے وہ ڈرتے تھے کہ آج ختم اور آج ختم حتیٰ کہ مدینہ میں پہنچ کے بھی آپ کو یاد ہے جنگ احضاب میں کیا حال تھا مسلمانوں کا پھر کس طرح بچایا اس نے آواکم ایدکم بنسری آواکم پہلے تو تم کو مدینہ کا ٹکانہ دی پھر ایدکم بنسری وہ جتنی جنگیں جنگ بدر دیکھ لو اہد دیکھ لو احضاب دیکھ لو ان سب میں تمہیں اپنی طرف سے مدد دے کے تم کو بچایا تمہاری تعاید کی وَرَزَكَكُمْ مِنَتْطَيِّبَاتِ اور جس دنیا کے جانے کا تم کو خوف تھا یہ کون کہا کرتے تھے اگر ہم ایمان لے آئیں تو پھر کیا ہوگا نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْدِنَا یہ سارے نظرانے تو بند ہو جائیں گے یہ جو کچھ اس حرم کی بدولت ہمیں مل رہا ہے یہ تو سارے مفادات پہ زد پڑے گی ایسا ضرور ہوتا ہے انسان جب دین کی طرف آتوں سے قربانی لازم کرنی پڑتی کچھ نہ کچھ چھوڑنا پڑتا ہے یہ نہیں ہو سکتا آپ کو کچھ چھوڑے بغیر کچھ اور مل جائے لیکن عام طور پر انسان اس کے لئے تیار نہیں ہوتا آپ سوچئے اپنے آپ کو اپنے بارے میں سوچئے آپ کو پتا ہے اللہ کا ایک حکم ہے آپ کیوں نہیں اس کو مان جاتے کیوں نہیں سن لیتے اللہ کی پکار کیوں سنی انسنی کر رہے ہیں دنیا جانے کا ڈر ہے نا کسی کو سٹیٹس کا ڈر ہے کسی کو معلوم نہیں کس کس قسم کے خوف ہیں کتنی زبردست مثال دی ان کو دیکھ لو انعامتہ علیہم کو دیکھ لو جب انعامتہ علیہم کی بات ہم کرتے ہیں تو ہم صرف ان کی نعمتوں کو سوچتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی کچھ نعمتیں دے دے ویسی اور جو انہوں نے قربانیاں کی ان نعمتوں کے لئے وہ ہم بھول جاتے ہیں اور پھر لَأَلَّكُمْ تَشْكُرُون مشکل کے بعد آسانی آئی کس لیے کہ بھول جاؤ پھر اللہ کو بھلا دو نہیں اس رب کو اب بھی نہیں بھلا سکتے اب بھی تم اس کو یاد کرتے رہو اور پھر خیانت نہ کرنا تھوڑی سی بھی ڈنڈی نہیں مارنی عام طور پر کیا ہوتا ہے جب حالات خراب ہوتے ہیں تو ہم خوب رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں جب اچھے ہو جاتے ہیں تو ڈنڈی مارنے لگتے ہیں اب ڈنڈی مارتے ہیں اس طرح نہیں اللہ کو یاد کرتے پھر اس طرح نہیں اس کے لیے قربانی کرتے اس طرح نہیں صدقہ خیرات کرتے جس طرح ہم مسیبت کے دنوں میں کیا کرتے ہیں ہے نا غفلت میں کھونے لگتے ہیں پھر نعمتیں پاکے اب یہاں پر یہ ہے کہ چلیں ٹھیک ہے بلکل وہ قیفیت نہ سی لیکن حق تو ادا کرو فرض تو پورا کرو خیانت کیا ہے فرائض میں کمی نبوزو کی خیانت کیا ہے نماز کی خیانت کیا ہے اہد کی خیانت کیا ہے ذمہ داریوں میں خیانت کیا ہے کہ جو کام کہا جائے اس کو کر کے نہ دیا جائے تو سارے معاملات یہیں سے تو خراب ہوتے ہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور سب کو پتا ہے کہ وہ کہاں کیا ڈنڈی مار رہا ہے اور اس کا عمومی سبب مال اور اولاد کی شان و شوقت کی حرص ہوتی ہے ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے لگتا نا انسان اللہ کے حق میں کب کمی آتی کس وجہ سے جب دنیا پرائیٹی نمبر ون ہو جاتی اور دین اور آخرت نیچے چلا جاتا ہے آپ سرا سے سوچیں تھوڑے در کے لیے رکھے جب ہمیں ہمارا فرض بلاتا ہے اور ادھر سے ہماری اولاد بھی بلا رہی ہوتی ہے کیا کرتے ہیں ہم فیصلہ نہیں کر پاتے آج آپ دیکھیں ہم میں سے ہر ایک تفسر خوب کرتا ہے ملک کا حال یہ ہو گیا ہے دنیا کا حال یہ ہو گیا ہے فلانے گھروں کا حال یہ ہو گیا سب تفسریں فرماتے ہیں نا کتنے خوبصورت خوبصورت لیکن جب کہا جا اس کے صدباب کے لیے آؤ ذرا وقت دو آؤ تھوڑی سی قربانی کرو ذرا اپنی نیند قربان کرلو ذرا تھوڑی سی بچوں کی قربانی کرلو یا مال کی تھوڑی سی کرلو تو ہم کہتے ہیں نہیں حقوق اللہ بعد مارے جاتے ہیں فوراں حقوق اللہ بعد کی چھتری اڑ لیتے ہیں بہت اچھی تعاویل کرتے ہیں پھر مثال کہاں سے لیں گے میرے اور آپ کی مثال نہیں ہوگی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور اس کے بعد کے دور کی بھی لیں گے انعمتہ علیہم کی لیں گے ربیہ رائے تیس سال بعد گھر لوٹے تھے ظاہر ہے کہ کہاں مدینہ کہاں عزربائی جان کہاں بخارہ کہاں تک مسلمان گئے تھے اور سفر کو جہازوں کے تھوڑی تھے کہ ایک جیٹ اڑھایا وہاں سے وہاں تک پہنچ گئے صرف جانے میں سالوں لگ جاتے تھے کیونکہ رستے کھلے تھوڑی تھے ایک کے بعد ایک علاقے تک پھیلنے میں اب اگر وہ یہ کہیں کہ نہیں بھئی ہمارے بچے ہیں پیچھے فوجی جب اپنے مشن پہ ہوتا ہے تو بچوں کو کیا ہوتا ہے ایک ڈاکٹر اپنے مشن پہ ہوتا ہے تو بچوں کو کیا ہوتا ہے اس کی لیکن جب ایک دین والا دین کے لئے کوئی قربانی تھوڑی بہت ہی کرنے لگے سارے پہنچ جاتے ہیں تازیت کرنے ہم دردیاں لینے دنیا کمانے کے لئے لوگ سالوں ملک سے باہر رہے سالوں دبائی چلے جائیں سعودی عرب چلے جائیں امریکہ چلے جائیں آپ کو ڈالر اور ریال اور درہم بھیجتے رہیں کوئی مسئلہ نہیں اور اگر ان فتنوں کی روک تھام کے لئے کوئی اوپر نیچے ہو جائے معاملہ تو پھر کیا حال ہوتا ہے ہمارا پھر ہم ایک اور فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں میں یہ نہیں کہتی کہ ہم اپنے سارے حقوق فرائض چھوڑ کے وہ صرف اللہ اللہ ہی کیا کریں لیکن یہ یاد رکھیں کہ قربانی کے بغیر کچھ نہیں کہیں نیند چھوڑنی پڑے گی کہیں جوب چھوڑنی پڑے گی کہیں آرام چھوڑنا پڑے گا کہیں صحت قربان ہوگی کہیں جدائیاں ہوگی کہیں بہت کچھ ہوگا لیکن اعواء کم و ایدہ کم بنصر ہی اگر آپ کو یاد رہے نا کتنے لوگ تھے جو مکہ میں اپنے خون کے رشتے چھوڑ کے مدینہ گئے تھے پتہ نا آپ کو لیکن اللہ نے ان کو بھی لا ملایا ان کو بھی جوڑ دیا کہیں شوہر کہاں ہے تو بی بی کہاں ہے بچے کہاں ہے تو ماں کہاں ہے حضرت امیہ سلمہ کا واقعہ یاد کر لیں بے شمار واقعہ اصل میں ہم سیرت پڑھتے ہی نہیں صحابہ اکرام کی زندگییں جانتے ہی نہیں ہم ان کو ایڈیالائز کرتے ہیں مگر زندگیاں ان سے بالکل الالک پیٹرن پر رکھی ہوئی ہیں ایسے کیسے دین پھلے ایسے کیسے فتنوں کی روک تھام ہوگی آپ فتنے روکنا چاہتے ہیں مرجنسی کی کیفیت ہے ہلاکتے ہیں لیکن دوسری طرف عمل ہمارا زیرو پر ہم صرف خیالوں کی جنت میں یا صرف باتوں کے ذریعے سب کچھ بدلنا چاہتے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ سب تو فتنہ ہے اچھا یہ بتائیں کہ عمال اور اولاد کیا ہیں آپ کے پاس ذرا یہ بھی تھوڑا سا بتا دیجئے مجھے امانت ہے نا تو جب وہ مانگے کہ ذرا یہ دے دو مجھے کس نے دیئے یہ امانت تو اگر وہ مانگے کسی وقت تو پھر کیا کرنا ہوگا کہ نہیں اللہ تعالی یہ تو نہیں ہو سکتا تو بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے جب کوئی ان کو قربان کرتا ہے ان کی جدائی برداشت کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے حاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑا تھا وہاں ایک نئے کلچر اور ایک نئے ریت کو اجاگر کرنے کے لیے تو ہی ایک بنیاد بنی تھی دین کی تکمیل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اور یہ تو ہمیشہ یاد رکھو وَأَنَّ اللَّهَ إِنْدَهُ عَجْرُ النَّظِيم کہ اللہ کے پاس بہت بڑا عجر ہے تم یہ چھوٹا مٹا دے کے سمجھتے ہو کہ لٹ گئے تم ایسے ہی ہوتا نا لٹے کوئی نہیں اتنا کچھ جوابا ملنے والا جس کو تم کبھی ختم نہ کر سکو گے عجر و نظیم ہے سلے میں پھر آخر میں فرمایا اگر تم میں اللہ کا تقوہ ہوا اللہ کا ڈر ہوا اللہ تمہارے اندر خود فرقان رکھ دے گا اور یہ چیزیں فرقان کے بغیر سمجھ نہیں آتی ہم ہر وقت فتوے لیتے ہیں فتوہ نہیں فرقان فتوہ نہیں فرقان کیا مطلب ہے اس کا جب ہمیں تھوڑے بات کو قربانی کرنی پڑتی ہے نا تو ہم فورم وہ سوال لکھ کے پہنچ جاتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں کچھ دیر کے لیے بچوں کو چھوڑ کر دین سیکھنے آ جاؤں تو پھر یہ جائز ہے ابھی آپ نے کسی سے فتوہ لیا کہ میں اگر بچوں کو چھوڑ کر شادی اٹینڈ کرنے پانچ سات گھنٹے گھر سے باہر گزار آؤں تو جائز ہے شاپنگ کے لیے میں گھنٹوں باہر چلی جاؤں تو جائز ہے کوئی نہیں پوچھتا جب بزار جانا ہوتا ہے تو بچوں کو منٹلی اتنا تیار کر لیتے ہیں اچھا تم بیٹھے تو میں تمہارے لیے یہ بھی لاؤں گی یہ لے کے دوں گی وہ مجھے سیر کرنے جانا ہے تو تمہارے لیے واپسی پر یہ لے کرنا ہے چھے کیا چاہیے تمہیں فلاں کلونا وہ مل جائے گا بالکل وہ فرمایشیں جو کبھی پوری نہ کریں جب اپنا مقصد ہو تو سب ضرورت سے زائد بھی پوری کر دیں آ کے کیونکہ اس میں اپنا کام نکلوانا ہوتا ہے وہ باہر ملک کی سیر کرنے میں نکل جاؤں بچے چھوڑ کے کسی اور کے پاس تو جائز ہے کوئی نہیں پوچھتا ہاں اگر تھوڑی دین کے لیے اللہ کے نام پہ قربانی کرنی پڑ جائے تم فوراں فتوے لینے شروع کر دیتے اور دینے شروع کر دیتے تو یہ کوئی باہر کا بندہ آپ کو نہیں بتائے گا کہ جی میرے بچے کی عمر اتنی ہے اور اس کا قد اتنے انچ ہے اور اس کا مسئلہ یہ ہے لہٰذا آپ مجھے فیصلہ کر کے بتائیں میری جگہ آپ بتائیں میں کیا کروں نہیں خود سوچیں اچھا ہم کیسے صحیح فیصلہ کریں میں تو سمجھ ہی نہیں آرہی اس لیے نہیں آرہی کہ اللہ کا ڈر کوئی نہیں ہے ان تتق اللہ اگر اللہ کا تقوی آ گیا اگر محتاط انسان بن گئے خدا خوفی آ گئی آخرت نظر آنے لگی دنیا میں اپنے فرائض سمجھ آنے لگے امانتیں محسوس ہونے لگیں کہ یہ امانت ہے سب کچھ تو پھر تمہیں سب کچھ پتہ لگنے لگے گا پھر تمہارا دل خود ہی فیصلہ کر دے گا کہ تم صحیح کر رہے ہو یا غلط کر رہے ہو وہ اندر سے نظر آئے گا باہر سے نہیں پوچھو اندر سے دیکھو یہ اللہ کا وعدہ ہے اگر تم میں تقوی ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہ لئے فرقان پیدا کرے گا ایسا شخص صرف کسی بیرونی خوف سے نہیں ڈرتا وہ ڈر اس کے اندر سے نکلنے لگتا ہے اور صرف وہ عام حالات میں نہیں بلکہ وہ اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جب اور کوئی نہیں دیکھ سکتا وہ اس وقت بھی سننے لگتا ہے چیزیں جب کوئی اور نہیں سنتا وہ اللہ تعالیٰ اس کو سنوانے لگتا ہے لَوَ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرَا لَا اسْمَاهُمْ ان کے لئے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ کوئی آکے کچھ بتا دیتا ہے کوئی آکے کچھ پوچھ لیتا ہے کوئی آکے سبب بن جاتا ہے آپ کے اندر سے خیال اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ باہر ایسی چیز لے آتا ہے کہ اس کو تائید ہو جاتی ہے اور آپ کو شرح صدر ہو جاتا ہے اور آپ کام کرنے لگتے ہیں آپ کے سامنے ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے ایسی مثال آ جاتی ہے ایسی چیز آتی ہے کھل جاتا ہے سب کچھ ہاں اگر دیکھنے سننے والے ہوں کتنی ریلیٹیڈ ہے پہلی آیت اور آخری آیت آپ دیکھیں ایسا انسان کیسے پہچانتا ہے اپنے اندر کی وسوسوں اور اپنے نفس کی چالوں کو کیسے پہچاننے لگتا ہے نا یہ ایسا فرقان ہوتا ہے کہ انسان اندر کی چالیں خود پہچانتا ہے مثلا اگر کسی چیز کی محبت اس کو بیران رو کر رہی ہے تو فوراں الیٹ ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو سنبھالنے لگتا ہے کسی انسان سے نفرت اگر اس کو زیادتی کرنے اپنے کی طرف لے جارہی ہے تو وہ فوراں چکرنا آجاتا ہے نہیں نہیں مجھے نہیں کرنی زیادتی چاہے وہ انسان مجھے نہیں بھی اچھا لگتا زبان روک لیتا ہے ایسا شخص وہ حق سن کے انکار نہیں کرتا اس سے اپنی زیادتی وقار کا مسئلہ نہیں بناتا وہ کہتا ہے نہیں نہیں اس جیز میں خیر ہے مجھے یہ کرنا ہے مسلسل خود احتسابی کرتا ہے پھر انسان اپنا محاسب خود بنتا ہے یہی فرقان ہوتا ہے دیکھیں کوئی اور آپ کا محاسب کہاں سے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کوئی نہیں ہو سکتا جب تک اندر نہ ہوا آپ کی پہچان یعنی ایسی صلاحیت جس سے انسان اچھے اور برے میں فرق کر سکے اصل میں چیزیں بظاہر بہت مکس اپ ہو جاتی ہیں ایک چیز آپ بظاہر کہیں میں خیر کے لیے کر رہی ہوں میں صحیح کر رہی ہوں درست کر رہی ہوں لیکن اس کے اندر بھی شعر ہو سکتا ہے آپ لمبی نماز پڑھے ہیں لوگ بھوک سے بلبلہ رہے ہیں تو آپ بظاہر تو بہت خیر کر رہی ہیں کہ دفلہ المومنون پر عمل کر رہی ہیں لیکن دوسری طرف آپ اسی عمل کے ذریعے ایک دوسرے کی مسئلہت کو نقصان بھی دے رہی ہیں آپ کو اگر یہ کرنا تھا تو آپ اس سے پہلے کر کے رکھتے ہم دیر سے کلاس میں آتے ہیں کہ ہمارے بچے متاثر ہوتے ہیں حالانکہ ہم اس کا کوئی اور انتظام بھی کر سکتے ہیں لیکن اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں کہ نہیں فی الحال میری مجبوری ہے حالانکہ اس مجبوری کا حال ہے ہر چیز کا حال ہے اس زمین میں لیکن ہم خود سے خود ہی کو تعویل دے دیتے ہیں اور ہم صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں اور بظاہر ہم سمجھتے ہیں ہم فائدہ کر رہے ہیں دین کا اور اپنا اور گھر والوں کا لیکن اسی کے اندر ہم نقصان بھی کر رہے تھے تو یہ جو گہری سمجھ ہے صرف اللہ کے تقوی سے آتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو وہ کان دے وہ دل دے وہ آنکھیں دے کہ جواقی فرقان پاسکیں وَآخر دَوَانَاً الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ اللَّهَ إِلَّهَ إِلَّا أَنتَ